پھر مجھے ساتھویں اسمان پر لے جایا گیا جبریل اللہ علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا آپ کون ہیں فرمایا جبریل پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا فرمایا گیا ہاں آپ دیکھ لیجی کوئی برات نہیں کوئی براتی نہیں پتہ نہیں کہاں سے سٹوری بنا لیے سیدھا محراجیہ میں آمزہ بریلوی صاحب نے پھر انہوں نے کہا خوش آمدید کتنے ہی اچھے ہیں آنے والے جب میں وہاں ساتھویں اسمان پر پہنچا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے جبریل اللہ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے چنانچہ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا پھر فرمایا صالح بیٹے صالح نبی خوش آمدید ایک آدم علیہ السلام نے حضور کو بیٹا کہا اور ایک ابراہیم علیہ السلام نے باقی صاحب نے کہا بھائی اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے صحیح سنت کے ساتھ مجموع زوایق میں انٹرنیشنل رمیرین کے مطابق سولہ آزار آٹھ سو اٹھانوے مسند آمد میں موجود ہے جل پانٹ صفحہ چار سو اٹھارہ پر تئیس ہزار پانٹ سو اٹھانوے نمبر کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیت کی کہ اپنی امت تک میرا پیغام پہنچائیے گا آپ تک بھی وہ پہنچیں اپنی امت سے کہیے گا کہ جنت کی سرزمین خوب ذرخیز ہے لہٰذا وہاں کاشتاری کرو اس کی مٹی بڑی اندہ ہے بڑا پھال دینے والی ہے اور یہاں پر کاشتاری کرو اور وہ وظیفہ ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ یہ جتنی بار پڑھو گے وہاں پر جنت میں ترخت لگے گے ایک ویسے روایہ سبحان اللہ الحمدللہ کے لئے بھی یہ وہ ضیف ہے یہ صحیح صلیت کے ساتھ ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ